سواغت ہے آپ کا میوہ ٹائنس میں پیش ہیں آج کی مکھے خبریں نوین او نوونی کرنی ہے ارجاوی بھاگ ہریانہ دوارہ کسانوں کو پچھتر پرتیشت اندان پر سولر پمپ اپلد کروایا جا رہے ہیں اس یوجنا کے انترکت جو کسان ڈیزل پمپ سے سچائی کر رہے ہیں انہیں تین پانچ ساڑھے ساتھ اور دس ہورس پاور تک کی چھمتہ کے سولر پمپ پچھتر پرتیشت اندان پر اپلد کرائے جائیں گے www.saralharyana.gov.in پر آن لائن آویدن کیا جا سکتا ہے جلہ نوہ کے عراولی چھتر میں عبید کھنن روکنے سنبندی سروچ نیایالے کے آدیشوں کی انوپالنا سنشت کرنے کے لیے نوہ کے جلہ دیش پنکج یادو نے آدیش جاری کیا ہے انہوں نے کہا تھی یہ سواست کے لیے خطرہ ہے اس لیے آٹھ جولائی تک یہ آدیش جاری رہیں گے نوہ عدالت میں پولیس نے تبلغی جماعت کے ودیشی سادسیوں پر مقدمہ درج کیا تھا عدالت نے رمضان کے مہینے میں ہی جرمانہ لگاتے ہوئیے اٹھاون سڑی سادسیوں کو بری کر دیا تھا سرکار نے عدالت میں اس فیصلے پر اپیل اور ریویزن ڈالی لیکن اسے بھی نوہ عدالت میں خارج کر دیا اس ماملے میں ایبوکیٹ شوکت نے کیا کہا آپ سنیے ویزا اور پاسپورٹ کے نیووں کا وہ لندن کیا ہے ساتھ میں دو سو امتر آئی پی سی دو سو ستر آئی پی سی جس میں بوا پھیلانے کی بیماری کے مطالق دارائیں ہیں اور اس کے لئے ایک سو اٹھاسی اچھو چوالیس دارہ سی آئی پی سی کی اویرنہ کے مطالق تو اس میں نیچلی عدالت کا فیصلہ جب آیا تھا اس وقت سری ویشال جی کی کورٹ سے تو ویشال جی نے چارجز صرف ایک سو اٹھاسی آئی پی سی پر لگائے تھے اور ایک سو اٹھاسی میں ایک پیزار روپے کا جربانہ کر کے ان کو فارق کیا تھا مگر اریانا سرکار کی طرف سے ایک اپیل دائر کی گئی چارج کے اوپر بھی اور جزمنٹ کے اوپر بھی دونوں کے اوپر اپیل دائر کی گئی جس کا فیصلہ بھی 6 جولائی 2020 کو شریف پرشانت رانہ جی ایڈیشنل سیشن جج نوں کی عدالت سے آ چکا ہے اور اس میں ہریانا سرکار کی اوپر بھی کو ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں خارج کر دیا نگر ویدھان سبا چھیتر میں الف سنکک بالی کا چھاتر آواز نرمان کے لیے ویدھایک واجیب علی کی ماتا مینا خان نے اپنی دو بھیگا زمین الف سنکک ویبھاک کو دان میں دی ہے شکشہ گرہن کرنے کے لیے دور دراز سے آئی بالکاؤں کو اب شاید کرایے پر رہنا نہیں پڑے گا اینڈری کھنڈ کی اکتالیس گرام پنچائتوں کے سرپنچپد مہیلاؤں کے لیے آرکشت ہو گئے ہیں اینڈری کھنڈ کی شیش پنچائتیں آنارکشت رہیں گی پردیش میں جلد ہی پنچائت کے الیکشن ہوں گے تاوڑو اور اینڈری کھنڈ کے علاوہ نوہوں کے باقی کھنڈ کے جلد ہی نکالے جائیں گے مرکز نظام الدین کی مسجد پر لگی آنا وشک پابندیاں ہٹانے کو لے کر پردھان منتری گرہ منتری کو پتھر لکھا گیا ہے مدرسہ دارل علوم عبدیہ حتین کے محتمم محمد حاشن نے پردھان منتری گرہ منتری دلی کے مکہ منتری دلی کے اوپ راجے پال آدھی کو پتھر لکھ کر حضرت نظام الدین کی بنگلہ مسجد پر لگی آنا وشک پابندیاں ہٹانے کی مانگ کی ہے ایڈوکیٹ شوکت نے اس بارے میں کیا کہا سنے ہیں موسیقی